اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم و شان تعلیف جس میں انہوں نے ترہ ترہ کے فوائد جمع کر دیئے ہیں امام صاحب ساز سو اکامل حجری میں فوت ہوئے سیمن فائی ون امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شگردوں میں سے نمائع ترین شگرد ہیں جو موضوع گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کیا تھا اس کا تعلق تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حجرت کے سفر میں وہ آپ کی مدد کرتے رہے آپ کے ساتھ ساتھ رہے آپ کے ساتھ تعامل کرتے رہے وہی موضوع آج جاری رہے گا اور وہ اڈیشن کتاب کا جو میرے پاس ہے جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ اس کے اعتبار سے آج کا صفحہ نمبر ہے ایک سو تین ون زیرو تری اور جو دوسری کتاب ہے اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنتا ہے ایک سو چھالیس ون فورٹی سکس چنانچہ فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ فہو خیر من مؤمن آل فرعون ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کی شان بیان کی جا رہی ہے ان کا مقام و مرتبہ وادے کر رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ اور کہتے ہیں کہ وہ آل فرعون کے مؤمن سے افضل ہیں کون افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں افضل ہیں لئن ذالک کان یکتم ایمانا کیونکہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے کون آل فرعون کا مؤمن جو تھا وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وصدیق اعلن بھی اور صدیق نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا انہوں نے سب کے سامنے وعدے کیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اس لئے جاننا پڑے گا کہ مومن آل فرعون اس سے مراد کون سا شخص ہے یہ وہ عدیم انسان ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے سورہ غافر میں آیت نمبر اٹھائیس ٹوئنٹی ایٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَدُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعُونَ يَكْتُمُوا ایمَانًا اَتَقْتُلُونَ رَدُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دمکیاں دینی شروع کر دیں قتل کی دمکی فرعون کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگ اجازت دیں میں موسیٰ کو قتل کروں گا کیونکہ اگر موسیٰ کو میں نے قتل نہ کیا تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ تمہارے دین کو تبیل کر دے گا یا زمین میں فساد بپا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُطُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّلِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ کہ ہر اس متقبر سے بچنے کے لیے جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی تو اللہ پھر اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے اللہ نے فرعون کے خاندان سے ایک آدمی کو اٹھایا بنی اسرائیل میں سے نہیں فرعون کے خاندان میں سے اس نے کلمہ حق کہا کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَضِلُ مُؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعُونِ فرعون کے خاندان میں سے اس کی آل میں سے ایک مومن بندے نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اَتَقْتُلُونَ رَضُلُنْ اَنْ يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهِ تم ایک آدمی کو صرف اس جلم کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور اپنے موقف کے حق میں وہ اپنے رب کی طرف سے وعدِ دلیل بھی پیش کر چکا ہے کلمہ حق کہا ہے فیراؤن کے دربار میں بہت بڑی بات ہے لیکن اس آدمی نے برحال اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا تو ہمارے ایمان ملقیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آلی فیراؤن کے مومن سے افضل اور اس سے بہتر ہیں کس لحاظ سے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والا یہ مومن بندہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کو ظاہر کی ہوئے تھے اس معاملے کو مزید سمجھنے کے لیے میں بخالی شریف کی ایک حدیث کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا جس کا نمبر ہے تین ہزار آٹھ سو چھپن تھری ایٹ فائب سکس اور بہتر ہوگا کہ اس حدیث کو اور اس موضوع کو ہم پڑھیں تفسیر ابن کثیر سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ غافر کی ایت نمبر اٹھائیس ٹونٹی ایڈ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آدمی کی تعریف کرتے ہوئے جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہا اور موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اس کی تعریفیں کرنے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ وَلَا أَعْضَمَ مِنَ هَذِهِ لِكَلِمَةِ عِنْدَ فِرْعَونَ وَهِيَ قُولُهُ اَتَقْتُرُنَ رَدُّلَاً اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کہ اس نے فرعون کے دربار میں یہ جو الفاظ کہے تھے کہ تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قطر کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں رب اللہ ہے اس سے بڑا کلمہ حق کو ہی نہیں ہوگا کہتے ہیں اللہم اِلَّا مَا رَوَاهُ الْبُخَالِيُ فِي صَحِحِهِ لیکن جس حدیث کو امام بخالی نے اپنی صحیح میں رویت کیا ہے اس میں جو کلمہ حق آیا ہے وہ اس سے بھی افضل ہے کیا تفصیل ہے اس کی اس کی تفصیل یہ ہے کہ اروہ بن زبیر کہتے ہیں فقہائے سب آمیسے ہیں اروہ بن زبیر زبیر بن عوام اشور و مروف صحابی ہیں ان کے بیٹی ہیں لیکن یہ صحابی نہیں یہ تابعی ہیں ان کے بائی عبداللہ بن زبیر صحابی تھے تو اروہ کہتے ہیں قلطل عبداللہ ابن عمر بن عاص میں نے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ماہ سے کہا مجھے بتائیے کہ مشرقین مکہ نے نبی علیہ السلام کے خلاف جو سب سے بری حرکت کی تھی سب سے سخت تقلیف جو آپ کو دی تھی وہ کون سی تھی مجھے بتائیں یہ کون سوال کر رہے ہیں دی عروہ بن زبیر کے سے عبداللہ بن عمر بن عاز سے تو فرمانے لگے عبداللہ بن عمر بن عاز جب نبی علیہ السلام ایک بار کعبہ کے سین میں نماض پڑھ رہے تھے تو اقبہ بن ابی معیت آیا اور نبی علیہ السلام کے کندوں کو پکڑ لیا وَلَوَا ثَوْبَهُ فِي عُنُقِ اور اپنی چادر آپ کی گردن میں دے دی آپ کی گردن کو چادر سے مرودنے لگا فَخَنَقَهُ خَنْقًا شدیدًا آپ کے گلے کو گونٹنے لگا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تو ابو بکر تشریف لائے فَأَخَذَ بِمَنْكِ بِهِ تو انہوں نے اقبہ کے کندے کو پکڑا کافر کے کندے کو پکڑا وَدَفَعُوا نِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو نبی علیہ السلام سے پرے جھکیل دیا ہٹا دیا دور کر دیا ثُمَّ قَالَ پھر ابو بکر صدیق نے اس موقع پہ قرآن کے وہیں الفاظ پڑے جو اللہ نے بتایا ہے کہ آل فرون کے مومن نے موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں فرون کے دربار میں کہے تھے کہا اَتَقْتُلُونَ رَضُولًا اَنْ يَقُودَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِرَبِّكُمْ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو اب اس آدمی سے مراد کون ہے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب ایک اللہ ہے اور اس معاملے میں تمہارے پاس وعدِ دلیل لے کر آئے ہیں تو امام بن کثیر رحمہ اللہ نے یہ رویت کیوں ذکر کی ہے جی میرا آپ سے سوال ہے یہ رویت کیوں ذکر کی کیا بتانے کے لیے کہ ابو بکر صدیق نے جو کچھ کیا ہے نبی علیہ السلام کے دفاع میں آپ کی حمیت میں وہ اس سے بڑھ کر ہے جو آلِ فیرون کے مومن نے موسیٰ علیہ السلام کی دفاع میں کیا تھا کیوں اس آدمی نے کلمہ حق کہا اور بہت بڑی بات ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق نہیں کہا بلکہ ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ کا دفاع کیا ہے آپ کے دفاع میں اپنے ہاتھ بھی استعمال کیے ہیں تو یہ ہے کارنامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اب آپ غور کی دیئے امام عبدالقیم رحمہ اللہ کے اس عبارت پہ کہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آلِ فیرون کے مومن سے افضل ہیں کیونکہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور ابو بکر نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور یہ فرق وہ ہے جو بیان کیا ہے امام عبدالقیم رحمہ اللہ نے دوسرا فرق جو ہمیں معلوم ہوا حدیث کے اوپر غور کرنے سے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرنے والے مومن نے زبان کے ساتھ دفاع کیا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ نے زبانی بھی دفاع کیا اور اس کے لئے اپنے ہاتھ بھی استعمال کیے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا وَخَيْرٌ مِّن مُؤْمِنِ عَالِ يَاسِينَ امام صاحب کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ آلِ ياسین کے مومن سے بھی بہتر ہیں کیوں لِأَنَّ دَالِكَ جَاهَدَ سَاعَةً کیونکہ آلِ ياسین کے مومن نے ایک گھڑی جہاد کیا اور صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی سال جہاد میں گزار دی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ آپ کے دفاع کتنے سال کیا ہے تیئی سال ٹونٹی تھری زندگی کے ایک عرصہ ہے حجرت کا سفر آپ کے ساتھ تیہ کیا ہے جو موت کا سفر تھا اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے مدینہ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں ہر جنگ میں ہر غزوے میں ہر جہاد میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جبکہ اس اللہ کے بندے نے جنس کا تذکرہ سورہ یاسین میں آیا ہے ایک گھڑی جہاد کیا ہے وہ کیا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں سورہ یاسین آیت نمبر بیس ٹونٹی میں اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے پسمندر جاننا پڑے گا سورہ یاسین کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْجَاءَ الْمُرْسَلُونَ کہ اے نبی علیہ السلام اہلِ مکہ جو آپ کی تقدیب کر رہی ہیں آپ کو آپ پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی مخالفت کر رہی ہیں آپ ان کے لیے ایک بستی والوں کی ایک شہر والوں کی مثال بیان کریں شاید یہ عبرت اصل کر لیں کہ جب اس بستی والوں کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول آئے تفصیل کیا ہے فرمائے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ مُتْنَئِن ہم نے پہلے ان کی طرف کتنے رسول بھیجے دو فَقَذَّبُوهُمَا انہوں نے ان رسولوں کی تقدیب کی ان پہ ایمان لانے سے انکار انکار کیا اور ان کو جھوٹا قرار دیا فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تو ان رسولوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم تو مالی طرف رسول بن کر آئے ہیں اچھا وہ رسول کس کے تھے اللہ تعالیٰ کے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی مفسرین نے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رسول تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے تھے گویا کہ علماء تھے جن کو کس نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام نے تو رسول ہوئے قاسد ہوئے کس کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لیکن صحیح بات یہ ہے انشاءاللہ کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول تھے کیونکہ آگے کیا کہہ رہے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشْرُمْ مِتْرُونَ ان کی قوم نے کہا تمہیں رسول کیسے مان لیں تم تمہاری طرح کے بشر ہو جب اللہ کی طرف سے رسول ہوں گے تو قوم یہ کہے گی اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رسول ہوں تو قوم یہ نہیں کہے گی کہ تمہاری طرح کے بشر ہو یہ بات واضح ہے نا اور کہنے لگی ان کی قوم وَمَا أَنْدَرْ رَحْمَانُ مِنْ شَئِرْ رَحْمَانُ نے کچھ نازل نہیں کیا اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا تَقْذِبُونَ تم لوگ جھوڑ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُنْسَلُونَ یہ رسول کہنے لگے اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بیجے گئے ہیں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے ذمیں اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا قَالُوا إِنَّا تُطَيِّرْنَا بِكُمْ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں تمہارے آنے کے بعد ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں کہہ سالی میں ممتلا ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے لَإِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ اگر تم تینوں بازنائے ہم پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَاكُمْ الرَّسُولُونَ نے کہا نحوصت ہماری طرف سے نہیں ہے نحوصت تمہاری طرف سے ہے تمہارا کفر کرنا ہمارے ساتھ اور تم لوگوں کا شرک کرنا تم لوگوں کا گناہ کرنا اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ نحوصت ہے مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے نحوصت ہماری ذات میں نہیں ہے نحوصت تمہارے گناہوں میں ہے اَإِنْ دُكِّرْتُمْ کیا تمہیں نصیت کی گئی ہے تو اس کے بدلے میں ایمان لانے کی بجائی شکریہ دا کرنے کی بجائی تم ہمیں دمکیاں دیتے ہو اور ہمیں منعوس کہتے ہو بَلْأَنْتُمْ قَوْمُ مُصْرِفُونَ بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم حد سے آگے نکر رہے ہو اب یہاں پہ بھی قتل کی دمکی آگئی ادھر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دمکی دی گئی تھی ادھر ان تین رسولوں کو قتل کی دمکی دی گئی ہے کہ پتھر مار مر کے لا کر دیں گے اب ان کی حمیت میں بھی اللہ نے ایک بندہ اٹھایا اس میں میرے آپ کے لئے یہ سبق ہے دین کے لئے مخلص ہو جائیں اللہ مدد کرتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَخْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُنْ يَسْعَا یہ وہ مومن ہے صدیق جو تھے وہ اس سے افضل ہیں تو یہ آدمی کون ہے کیا کہہ رہا ہے یہ مدینہ کے دور کے کونے سے آیا ہے یسا دوڑتا ہوا آیا ہے اس کو خبر مل گئی ہوگی کہ قتل کرنے لگے ہیں آ کر کہا یا قوم یا میری قوم اتبیو المرسلین ان رسولوں کی بات مان لو ان کی اتباہ کرو ان کے نقشے قدم پہ چلو اتبیو مللہ یسلکم اجرہ وَهُم مُحْتَدُون ان کی پیدوی کرو جو تم سے کوئی مال نہیں مانگتے کوئی عجرت نہیں مانگتے فری میں تبلیغ کر رہے ہیں وہم مُحْتَدُون اور یہ حدیت کے اوپر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوگوں نے بھی پہنچنا ہے لوٹنا ہے تمہارا حساب لے گا اَتَّخِدُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِنْ اِنْ رَضِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللَّهِ تُغْنِي عَنِّي شَفَاعتُمْ شَيْئَا وَلَا يُنْقِدُون کیا میں اللہ کے لعوہ ایسے معبود اپنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے کوئی دکھ پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فیدہ نہیں دے گی نہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے آئیو ہی مسئیبت سے بچا سکتے ہیں اِنِّي اِذَلَّ فِي ضُلَالٍ مُبِين اگر میں ان کو معبود مان لوں پھر تو میں بہت بڑی گمراہی میں واقع ہو جاؤں گا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا ہوں میری بات دیانتے سن لو قیلا تو کہا گیا اُدْخُلِ الجنَّة تو کہاں پہنچ جا جنت میں داخل ہو جا اس سے کیا پتا چلا کہ قتل ہو چکا ہے شہید کیا جا چکا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا قَالَ اس نے کہا يَا لَيْتَقُوْمِي أَعْلَمُون جب اللہ نے اس کو عزت دی مقام و مرتبہ دیا فوت انہیں کے بعد تو کہنے گا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے ان کو پتا چل جائے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے کاش و جان لیں بما غفر لی ربی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے و جعلنی من المقرمین اور اللہ نے مجھے معزز بندوں میں سے کر دیا ہے تو اب یہ ہے اس آدمی کا جہاد اس آدمی کا جہاد کتنے سالوں پہ مجھ تو ملے ہیں وہ آدمی آیا کلمہ حق ادا کیا شہید کر دیا گیا اور جنت میں چلا گیا عظیم انسان ہے ہمیں اس سے محبت ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مقاولہ نہیں ہے صحیح بات کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنے بھی نبی گدرے ہیں جتنے بھی رسول گدرے ہیں ان کا ساتھ دینے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے صحابی جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے افضل کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دو شخصیات کے ساتھ ابو بکر صدیق کا مقابلہ کرنے کے بعد امام بن لقیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عائن طائر الفاقہ تیحوم حول حب العیثار ویصیح من دل لذی یقض اللہ قردن حسن عائن دیکھا کس نے ابو بکر صدیق نہیں رضی اللہ عنہ طائر الفاقہ فقر و فاقہ کے پلندے کو دیکھا یہوم وہ منڈلا رہا ہے گھوم رہا ہے حول حب العیثار دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیے جانے کے دانوں کے اردگرد دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے یہ جو دانے ہیں ان کے اردگرد فقر و فاقہ کا پرندہ گھوم رہا ہے منڈلا رہا ہے کس نے دیکھا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ ویسیہ اور وہ پرندہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے من دللدی یقید اللہ قردن حسنا کون ہے جو اللہ کو کردے حسنا دے اللہ کرامی مال خرچ کرے اللہ کرامی صدقہ دے سورہ بقرہ عہد نمبر دو سو پنتالیس ٹو فور فائب فَأَلْقَا لَهُ حَبَّ الْمَالِ عَلَىٰ رَوْدِ الرِّضَىٰ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پرندے کے لیے اپنے مال کے دانوں کو پھینک دیا پھینکا کس جگہ پہ؟ عَلَىٰ رَوْدِ الرِّضَىٰ رضا کی سرسب زمین پہ رضا مندی کی سرسب زمین پہ انہوں نے اپنے مال کے دانیں ڈال دیئے پھینک دیئے وَسْتَلْقَ عَلَىٰ فِرَاشِ الْفَقْرِ اور خود فقیری کے بسر پہ چت لیٹ گئے کہنا کہا چاہتے ہیں امام عبدالقیم رحمہ اللہ پرندے کی مثال دے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ مال جس کی انہیں بھی ضرورت تھی لیکن انہوں نے اوروں کو ترجیح دی اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کیا اللہ کے رسول کے اوپر خرچ کیا صحابہ اکرام کے اوپر خرچ کیا کئی صحابہ اکرام کو جو غلام تھے ازاد کروایا جہاد میں یہ مال لگایا لڑائیوں میں یہ مال لگایا جو کفر کے خلاف لڑی گئیں اور خود فقیرانہ زندگی بسر کی اور بڑے اتمنان کے ساتھ فقر کے بسر پہ لیٹ گئے مالدار ہونے کے باوجود وہ مال قربان کر دیا اور فقر کے بسر پہ لیٹ گئے فنقل الطائر الحب الہوصلت المضاعف مشکل الفاظ ہیں ہوصلہ پوٹے کو کہتی ہیں مراد کیا ہے پرندے کی گردن کے نیچے لگی ہوئی وہ تھیلی جہاں وہ اپنی خوراک کو جمع کرتا ہے اور پھر یہ خوراک وہاں سے آگے جسم میں آسا آسا جاتی رہتی ہے تو وہ کیا ہو گیا پھر ایک بینک ہو گیا نا ایک بینک ہو گیا اور یہ پوٹا پرندوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے انسانوں کے لیے میدہ ہے تو کہتے ہیں پرندے نے ان دانوں کو شفٹ کر دیا الہوصلت المضاعف مضاعفہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا دینا کسی چیز میں اضافہ کر دینا کسی چیز کو کئی گنا کر دینا تو پرندے نے ان دانوں کو بڑھانے کے پوٹے میں منتقل کر دیا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پرندے نے ان دانوں کو ایسی فیکٹری میں پہنچا دیا جہاں پہ ان دانوں میں کیا ہو رہا تھا اضافہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں پھر سو فیکلی سم بلتی میاتو حبہ تو ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے سات سو بن گئے نا ایک دانہ زمین میں ڈالا اس سے سات بالیاں ملی اور ہر بالی میں سو دانے ہیں تو کتنے ہو گئے سات سو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس مال کو اٹھایا پرندے نے فقیر پرندے نے اور اس کو پہنچا دیا آپ نے اس پوٹے میں جہاں وہ مال بڑھ رہا ہے تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ پرندے نے ان دانوں کو اس مال کو ایسی فیکٹری میں پہنچا دیا جہاں وہ بڑھ رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے بینک میں پہنچا دیا جہاں وہ بڑھ رہے ہیں ثم علا پھر وہ پرندہ چڑ گیا علا افنانی شجرت صدقی سچائی کے درست کی شاخوں پہ افنان شاخیں پھر وہ پرندہ چڑ گیا سچائی کے درست کی شاخوں پہ یغلد بفنون المدحی اس حال میں کہ وہ چہچانے لگا ترہ ترہ کی تعریفیں کر کے کس کی تعریفیں کر کے ابو بکر صدقی رضی اللہ عنہ کی یہ پرندہ جو ہے سچائی کے درست کی شاخوں پہ چڑ گیا اور ابو بکر صدقی رضی اللہ عنہ کی شان میں ترہ 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 کی الفاظ کہہ رہا ہے ترہ ترہ کے ترہ نے پڑھ رہا ہے سم قام فی محاری بالاسلام پھر یہ پرندہ کھڑا ہو گیا اسلام کے محرابوں میں اس حال میں کہ اسلام کے محرابوں میں کھڑے ہو کے وہ یہ ہے اس عید کی تلاوت کر رہا ہے یہ ہے عید نمبر ستنہ اور اٹھارہ سیونٹین اور ایٹین عید نمبر چودہ میں فورٹین میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ کے بارے میں جو شولے مار رہی ہوگی جو بڑھک رہی ہوگی اس آگ کا تذکرہ ہوا اس جہنم کا تذکرہ ہوا اس کے بعد ابو بکر صدیقہ دیا داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑھ کر متقی انسان ہے سب سے بڑھ کر پریزگار انسان ہے اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا یہ کون سب سے متقی انسان ہے جو اپنا مال دیتا ہے یا تذکہ اس حال میں کہ وہ پاک رہنا چاہتا ہے گناہوں سے صاف رہنا چاہتا ہے اپنے آپ کو گناہوں میں علودہ نہیں رکھنا چاہتا تو یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اللہ کی رامی مال خرچ کرنا اور ان کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے ایمہ اکرام مساجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے ان عیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور خطیب حضرات اور دیگر لوگ ممبر پہ کھڑے ہو کے اس عیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں شان بیان ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہیں جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اور یہ عیت ویسے تو باقی لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن سب سے پہلے اس میں داخل ہونے والے کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب نَتَقَتْ بِفَضْلِهِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارِ ابو بکر صدیق کی شان بیان کی ہے مختلف عیتوں نے اور مختلف احادیث نے الاخبار سے مراد کیا ہے احادیث وَاجْتَمَعَلَى بَيْعَتِهِ الْمُحَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ آپ کلام دیکھتے جائیں امام لقیم رحمہ اللہ کا ہر جملے کے آخر میں راہ لے کر آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں نَتَقَتْ بِفَضْلِهِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارِ وَاجْتَمَعَلَى بَيْعَتِهِ الْمُحَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ فَيَا مُبْغِدِيهِ فِي قُلُوبِكُم مِّن ذِكْرِهِ نَارِ كُلَّمَا تُلْيَتْ فَضَائِلُهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ الصُّفَارِ اَتُرَا لَمْ يَسْمَعِ الرَّوَافِدُ الْكُفَّارُ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کی عیتیں کلام کر رہی ہیں اور احادیث کلام کر رہی ہیں یعنی کہ ان کی شان کو بیان کیا قرآن کی عیتوں نے اور نبی علیہ السلام کی احادیث نے اور ان کی بیعت پہ اتفاق ہوا اتفاق کیا مہاجرین نے بھی اور انسار نے سب نے ان کو خلیفہ مانا فَيَا مُبْغِدِیْهِ اے ابو بکر صدیق سے بغد رکھنے والو ان سے نفرت رکھنے والو فی قلوبکم من ذکرہی نار ان کے تذکرے سے تمہارے دلوں میں آگ بڑھک اٹھتی ہے ان کی شان سن کے تمہیں آگ لگ جاتی ہے کُلَّمَا تُلِيَتْ فَضَائِلُهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ مُسْتُفَارِ جب بھی ان کے فضائل پڑے جاتے ہیں جب بھی ان کے فضائل بیان کی جاتے ہیں ان پہ زرد رنگ چڑ جاتا ہے یعنی کہ تمہارے چہرے مرجا جاتے ہیں ان پہ زردی چھا جاتی ہے تم میوس ہو جاتے ہو ان کے فضائل سن کر تم خوشی نہیں ہوتی ان کے فضائل سن کر اَتُرَا لَمْ يَسْمَعِ الرَّوَافِدُ الْكُفَّارِ امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو رافضی کافر ہیں انہوں نے یہ عیت نہیں سنی ابو بکر صدیق کی شان میں کہ نبی علیہ السلام دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے سورہ توبہ آیت نمبر چالیس فوٹی نمبر آیت ہے اور یہاں پہ ایک تو امام صاحب نے الفاظ کا اثمال کی ہے رافضی کفار یہاں پہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے رافضیوں کا جو ابو بکر صدیق ردیران کو نہیں مانتے عمر فاروق کو نہیں مانتے ان کو نہیں ماننے والے کافر کیسے ہو گئے کیونکہ جب ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے اور ان کے بالے میں خوشخبریاں دیتے ہیں نبی علیہ السلام ان کا نام لے کے انہیں جنتی قرار دیتے ہیں اور لوگ انہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ ہوں انہیں کافر مرتد قرار دیں انہیں جہنمی قرار دیں تو ظہر ہے کہ پھر یہ قرآن کا انکار ہے یہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار ہے اور جو قرآن کی احادیثوں کا انکار کرے اور آپ علیہ السلام کی حادیث کا انکار کرے وہ کافر ٹھہرے گا یعنی کہ آپ اس صحابی کا انکار کریں جن کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے مقام و مرتبہ بیان کیا جنت میں جانے کا تذکرہ کیا تو ظہر ہے پھر کفر ہوگا اگر کوئی عام صحابی ہو ان کی آپ گساہی کہلیں چلیں ہم اس کو کفر تو نہیں کہیں گے اسے گناہ کہا جائے گا فسکو فجور کہا جائے گا ایسے آدمی کو مجرم قرار دیا جائے گا اور اگر مسلمان جج ہوں تو انہیں چاہیے کہ ایسے آدمی کو پکڑیں اور اسے عبرتناک سزا دیں لیکن ابو پکر صدیق کا انکار امہاتر مؤمنین کا انکار امر فاروق کا انکار تو یہ معاملہ کفر تک پہنچتا ہے اگرچہ ہم نام لے کر کسی کو کافر قرار دینے کے قائل نہیں ہے لیکن عام معاملہ ایسے ہی ہے اور یہ کفتگو کے ان کے بارے میں ہو رہی ہے رافضیوں کے بارے میں جہاں تک عید کا تعلق ہے تو عید یہ وہی ہے کہ اے لوگو اگر تم نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دوگے آپ کی مدد نہیں کروگے تو نبی علیہ السلام کی مدد اللہ نے پہلے بھی کی تھی اندہ بھی کرے گا اللہ نے کی تھی کب اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جب کافروں نے نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا تھا یعنی ان کے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا پھر کیا ہوا یہ دو تھے دو میں سے دوسرے کون تھے نبی علیہ السلام اور پہلے کون تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اِدْ هُمَا فِي الْغَارِ جب یہ دونوں غار میں تھے کون سے غار میں غارے ثور میں اِدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے لِصَاحِبِهِ اپنے ساتھی سے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اعلان کون کر رہا ہے قرآن اِدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جب ابو بکر اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ابو بکر ٹینشن نہ لو غم نہ کرو اِنَّ اللَّهَمْ عَنَا بِشْقَ اللَّهَ تَعْلَى ہم دونوں کے ساتھ ہے ہوا کیا تھا پہلے اس موضوع پر کفتگو ہو چکی ہے کہ وہ غارے سور کے دھانے پہ پہنچ گئے تھے یہاں تک ابو بکر صدی اللہ عنہ ان کو دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ لوگ ذرا بھی نیچے دیکھیں گے اپنے پاؤں کی طرف ہی دیکھ لیں گے تو ان کی نگاہ مارے اوپر بھی پڑ جائے گی اور ابو بکر صدیق کو پرشانی کس کی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان کو اپنی پرشانی نہیں تھی اپنی پرشانی ہوتی تو حجرت کا سفر آپ کے ساتھ نہ کرتے اس سفر میں آپ کو تنہا چھوڑ دیتے گائیڈ جو ملا تھا اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ کرا دیتے کہ اللہ کے رسول یہ گائیڈ ہے اس کو پیسے میں نے دے دیئے ہیں یہ آپ کو مدینہ میں پہنچا دے گا اور میں بھی آ رہا ہوں بس آپ چلیں لیکن نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہے ہیں اور اس سفر میں آپ کے خدمت کا ازاد اثر کیا ہے بار بار آپ کے خدمت کی ہے کبھی ان کے گھر سے کھانا آ رہا ہے کبھی ان کے گھر سے بکریاں آ رہی ہیں تاکہ وہ تازہ دودھ پی سکیں اور کبھی راستے میں آرام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لیے وہ بکر صدیق چادر بشاتے ہیں تاکہ آپ لیڑ سکیں نیند پوری کر سکیں خود دودھ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کھانے پینے کی چیز کوئی مل جائے اس تلاش میں نکل جاتے ہیں آپ کے لیے دودھ لے کر آتے ہیں دودھ آپ کو پلاتے ہیں ایسی خدمت کا ازاد انہوں نے سفر میں بار بار اثر کیا ہے حجرت کا سفر لے لیں باقی سب چھوڑ دیں یہی کافی ہے ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنے کے لیے اور ان کی شان کو معلوم کرنے کے لیے دعیہ الیسلام ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی گئی دعوت کس نے دی نبی علیہ السلام نے فما تلع سما ولا ابا اللہ اکبر تلع سما ابو بکر صدیق نے کوئی توقف نہیں کیا کوئی تردد نہیں کیا کوئی تاخیر نہیں کیا ولا ابا اور نہ کوئی انکار کیا یعنی کہ فوراً ایمان لے آئے فوراً اسلام قبول کیا یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَارَ عَلَى الْمَحَجَّ فَمَا ذَلَّ وَلَا كَبَا اور چلے ابو بکر صدیق عَلَى الْمَحَجَّ سراتِ مُسْتَقیم پہ وَادِ راستے پہ فَمَا ذَلَّ چنانچہ وہ فِسْلے نہیں ولا کبہ اور نہ انہوں نے کوئی ٹھوکر کھائی سراتِ مُسْتَقیم پہ لگے رہے ہیں وعدے طور پہ یقین کے ساتھ کوئی تردد نہیں تھا ذین میں کوئی شکوشبہ نہیں تھا کوئی ایسا مرہ نہیں آیا کہ کبھی ان کی طرف گئے ہوں یا اس پارٹی کی طرف گئے ہوں نہیں سراتِ مُسْتَقیم پہ لگے آپ کا کلمہ پڑھا پھر آپ کے بن کر رہے گئے سب کچھ آپ پہ قرمان کر دیا وَصَبَرَ فِي مُدَّتِهِ مِنْ مُدَلْ عِدَى عَلَى وَقْعِ الشَّبَى عَلَى عِدَى کس کو کہیں گے دشمنی عداوت عداوت کی مدتوں میں سے اپنی مدت میں سبر کیا یعنی کہ جب اہلِ مکہ نے تنگ کیا پریشان کیا ٹینچنے دیں سبر کا مظاہرہ کیا دینِ اسلام کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا حتیٰ کہ ایک دفعہ مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے یعنی کہ جو حجرت بات میں ہوئی ہے اس سے پہلے کی باتیں ہیں مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی مل گیا اہلِ مکہ کی طرف سے اس نے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ مکہ میں واپس آئیں آپ جیسے انسان کا مکہ سے نکلنا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کی بڑے اچھی صفات ہیں بڑے اچھے آپ کے اخلاق ہیں بڑا اچھا آپ کا کردار ہے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں آپ آئیں مکہ میں رہیں تو واپس آئیں کہنے کا مطلب یہ کہ نکلنے پر مجبور ہوئے تنگ کیا گیا پریشان کیا گیا ان کے لیے مکہ کی زمین میں رہ کے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا توحید پہ رہنا مشکل ہو گیا تھا لیکن سبر کیا ہے علا وقع شبہ شبہ کس کو کہتے ہیں شبہ کا ایک منع ہوتا ہے اولے اور ایک اس کا منع ہوتا ہے کائی اور تلوار کی دہار کو بھی شبہ کہتے ہیں تو یہاں پہ کیا مراد ہے یہاں پہ اولے مراد لیے جا سکتے ہیں کہ اولے گرتے رہے ان پہ لیکن انہوں نے کیا کیا سبر کیا ان کے تکلیفیں آتی رہیں پریشانیاں آتی رہیں انہوں نے سبر سے کام لیا وَأَكْثَرَ فِي الْإِنفَاقِ اور بہت زیادہ خرچ کیا اسلام کی راہ میں نبی علیہ السلام کے لیے بہت خرچ کیا فَمَا قَلَّلَا انہوں نے خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی حَتَّى تَخَلَّلَ بِالْعَبَا یہاں تک کہ انہوں نے چوغہ یا چوغہ کہنے وہ پہن لیا اس میں داخل ہو گئے یعنی کہ عزت کا چوغہ پہن لیا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے کرتے انہیں ایک عظیم مقام و مرتبہ مل گیا تَاللَّهِ لَقَدْ زَادَ عَلَى السَّبْكِ فِي كُلِّ دِي نَارٍ دِي نَارُ ثَانِي اثنین اِذُهُمَا فِي الْغَارِ سب کہتے ہیں دہالنے کو یہ ان کے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا سکے اور کرنسی کے شکل میں ہوتی تھی دینار اور درم کی شکل میں سونے اور چاندی کو دہال کے یہ سکے تیار کی جاتے تھے تو دینار جو ہے یہ سونے کا سکہ ہے تو پر گلایا جاتا سانچے میں ڈال کر دہالا جاتا تو کہتے ہیں تَاللَّهِ اللَّهِ ہوا ہوا اَنو کا جو دینار ہے وہ بڑھتا ہی رہا اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا تھانی اثنین اِذُهُمَا فِي الْغَارِ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب من کان قرین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفی شبابی نبی علیہ السلام کا ساتھی کون تھا جوانی میں جوانی میں نبی علیہ السلام کا ساتھ کس نے دیا کس نے اپنی جوانی نبی علیہ السلام پہ صرف کر دی آپ کی حفاظت میں آپ کی حیمیت میں آپ کی دفاع میں کس نے اپنی جوانی لگا دی من ذلَّذی سبق الیلعیمانی من اصحابی کون ہے جس نے ایمان کی طرف پہل کی سبقت دوسروں پہ سبقت لی من اصحابی آپ کے صحاب میں سے یعنی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں آپ نے اصحاب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں من اللذی افتا بحضرتہ سریعن فی جوابی کون ہے اب یہاں پہ جو آپ یہ بارتیں دیکھ رہے ہیں اس میں کیا آ رہے ہیں آخر میں فی شبابی اصحابی جوابی ترابی تو یہ وزن لے کر آ رہے ہیں امام لقیم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں من اللذی افتا بحضرتہ سریعن فی جوابی کون ہے جس نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں فتوہ دیا جبکہ وہ جواب دینے میں سس رفتار نہیں تھے بلکہ تید رفتار تھے یعنی کہ آپ علیہ السلام کی اجازت سے آپ کی موجودگی میں بھی فتوہ دیا اور فتوہ دینے میں کوئی سستی نہیں تھی یعنی کہ علم کے لحاظ سے بھی بہت آگے ہیں امان لانے میں بھی آگے ہیں جوانی آپ پہ لٹا دینے میں بھی آگے ہیں من اول من صلی معاہو کون وہ پہلے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑی ہے کون ہے ابو بکرس دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من آخر من صلی بہی کون وہ آخری ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑی ہے ابو بکرس دیگر کیونکہ سب سے پہلے امان لائے ہیں تو ابتدائی نمازیں انہوں نے پڑی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے اور آخری نمازیں بھی انہوں نے آپ کے ساتھ پڑی ہیں آپ لوگوں کو ودیس یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام میں ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پہ کھڑا کیا تھا عشاء کی نماز کا وقت تھا اور آپ شدید بخار میں مبتلا تھے اور نماز کی آپ کو بہت ٹینشن اور بڑی فکر تھی آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا صلی اللہ ناس سیدہ عیشہ وغیرہ نے جواب دیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑی وہ تو آپ کے انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ مجھے غسر کرایا جائے میرے اوپر پانی ڈالا جائے تو آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا آپ نے طبیعت میں بہتنی محسوس کی ہلکہ پر محسوس کیا اور اٹھے لیکن پھر آپ بھی ہوش ہو گئے ہوش آیا تو پہلا سوال کیا کرتے تھے اصل نناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیے میری اور آپ کی پہلی ٹینشن کیا ہونی چاہیے توحید کے بعد نماز پھر آپ نے پوچھا تو صحابہ اکرام نے بتایا سعیدہ اعشاء وغیرہ نے بتایا کہ نہیں اللہ کے رسول لوگ تو آپ کے انتظار کر رہے ہیں آپ نے پھر کہا کہ مجھے غسر کرایا جائے میرے اوپر پانی ڈالا جائے آپ کو پانی ڈالا گیا آپ نے پھر طبیعت میں ہلکہ پانی محسوس کیا پھر مسجد میں آنے کا عظم کیا لیکن پھر بھی ہوش ہو گئے تو ایسا تین بار ہوا ہے پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اب دیکھیں یہاں پہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عمر سے کہو عثمان سے کہو علی سے کہو نہیں کیسے کہو ابو بکر سے اور اس بات کو آلِ بیت صحابہ اکرام بھی مانتے تھے جنابی علی بھی مانتے تھے یہ تو آج کے لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا ہے ورنہ ابو بکر صدیق کی شان کو عمر فاروق کی شان کو جنابی علی اچھی طرح تصنیم کرتے تھے جب عمر فاروق فوت ہونے لگے ہیں تو جنابی علی نے کیا کہا ہے آ کے کہنے لگے کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رسول کے ساتھ جگہ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں اللہ کے رسول سے سنا کرتا تھا کہ آپ کہا کرتے تھے میں فلان جگہ پہ گیا اور ابو بکر عمر گیا میں فلان جگہ پہ داخل ہوا اور ابو بکر عمر داخل ہوئے یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے نام کے ساتھ ابو بکر عمر فاروق کا نام لیا کرتے تھے یہ کون کہہ رہے ہیں جنابِ علی کہہ رہے ہیں آخری نماز بھی انہوں نے پڑھی ہیں مروع بابا کرنف علی صلی بن ناس آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب نمازیں پرانی شروع کر دی ہیں کس نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نماز میں آپ نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی جبکہ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو مسجد میں لائے گیا دو آدمیوں نے سہرہ دیا ہوا تھا ایک جانب جنابِ علی تھے اور دوسری جانب مختلف لوگ تھے کبھی یہ کبھی وہ اور ابو بکر صدیق صدیق نماز پڑھا رہے تھے لوگ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں انہوں نے ابو بکر صدیق کو خبردار کرنا چاہا تاکہ مسلح امامت چھوڑ دیں تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب تشریف لائے ابو بکر صدیق جو ہے بڑی دھیان سے توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں جب لوگوں نے پیچھے سے بار بار تالیاں بجائیں خبردار کرنے کے لئے وہ وقصدیق نے پھر غور کیا تو پھر ان کو سمجھائی کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں پیچھے اٹنا چاہا تو اللہ کے رسول نے ان کو اشارہ کیا کہ پیچھے نہیں اٹنا پیچھے نہیں اٹنا تو پھر نبی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ وقصدیق آپ کے ساتھ کھڑے تھے اللہ کے رسول آستا بات سے اللہ اکبر کہتے تھے اور ابو بکر انچی بات سے اللہ اکبر کہتے تھے اور سب لوگ اس انداز سے نماز پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نماز کسی نے پڑھی ہے ایک ہے جو نمازیں آپ نے گال میں جا کے بعد میں پڑھی ہوں گی تنہا لیکن جو نماز آپ نے کسی کے ساتھ مل کے پڑھی ہے وہ ان نمازوں میں سے جو آخری نماز ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ کون تھے وہ وقصدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز من اللذی ضاجعہ بعد الموت فی طرابہ کون ہے جو آپ کا ہم بستر بنا آپ کا رفیق بنا آپ کا ساتھی بنا مرنے کے بعد فی طرابہ آپ کی مٹی میں دنیا میں بھی ساتھ اور کبر میں بھی ساتھ فاعرفو حق الجار اس لیے پہچان لو پڑوسی کا حق ابو بکر صدیق پہ تومتی نہ لگایا کرو اور ان پہ الزام تلاشیاں نہ کیا کرو ان سے بغض نہ رکھو ان سے محبت کرو پڑوسی ہیں نبی علیہ السلام کے دنیا میں بھی آپ کے ساتھی تھے اور کبر میں بھی آپ کے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے یہیں پیاد کے درست کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے اندہ درست میں مکمل کریں گے وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ